جھوٹے اور مکار قاضی اگر کسی قوم کو جڑ سے ہی اکھاڑ پھینکنا ہو تو ان کی عوام میں نفرت کے بیج بودو قوم خود بخود تباہ ہو جائے گی جب تم یہ دیکھو کہ کوئی تمہاری سلطنت کے خلاف غداری کا مرتقب ہو رہا ہے تو تم اسے ختم کرنے کے ساتھ اسے غدار بنانے والے کو بھی ختم کر دو جہاں عورتیں با اختیار ہوں وہاں معاشرہ خود آپ ہی ناسور ہے مجھے صلیبیوں کی یلغاروں کی ذرا بھی برواح نہیں پریشانی تو یہ ہے کہ محافظ شراب کے مٹکوں میں ڈوب گئے اسلام کے پاس بانوں نے اپنے آپ کو گھروں میں قید کر لیا اور عورتیں ان کے پاؤں کی زنجیریں بن گئیں جب مسجد اقصاص صلیبیوں کے ہاتھ میں ہے تو میں کس طرح مسکرا سکتا ہوں کیسے کھا سکتا ہوں اور کیسے پانی پی سکتا ہوں زندگی ایک بہترین دوست کے بغیر تنہا ہے لوگوں کو کبھی اپنے آنسو اور جذبات مت دکھاؤ برنہ وہ آپ کو فورا سمجھ جائیں گے کہ آپ کی کمزوری کیا ہے فتح نرمی اور مہربانی سے اپنے مخالفین کے دلوں کو بدل کر رکھ دیتی ہے مسلمان کی تلوار پر جب عورت کا سایہ پڑ جاتا ہے تو یہ لوہے کا بیکار ٹکڑا بن کر رہ جاتی ہے اسلام کے تحفظ کے لیے میں تلوار کو ضروری سمجھتا ہوں شیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک گیدر کیا سوچتا ہے صلاح الدین ایوبی جب فلسطین فتح کرنے نکلا اور دنیا بھر کی صلیبی قوتیں متحد ہو کر سامنے آگئیں تو آپ کے مشیروں نے مشورہ دیا کہ ابھی حملہ نہ کیا جائے شکست کا خطرہ ہے صلاح الدین ایوبی کا تاریخ ساز جواب تھا یہی تو سب سے بہترین وقت ہے انہیں اکٹھا تباہ کرنے کا ورنہ ایک ایک کو کہاں تلاش کرتا پھروں گا یورپی تاجر اپنی اپنی شکست میں اہم کردار ادا کرنے والے بہترین ہتھیاروں کی فراہمی کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے لفظی خواہشات سے آزاد رکھے مجھے سیدھا راستہ دکھائے میری تلوار کو میرے ساتھ دفن کرنا کیونکہ روز محشر یہ میرے لیے اچھی گواہی دے گی میں یہیں رہتا ہوں میں یہیں مروں گا یہ میری خواہش ہے یہ میری انتہا ہے یہ میری قوم ہے اسے بچانے کے لیے میں اپنی جان دوں گا وہ میری دوست ہے اس کا نام بارش ہے جب بھی میں اس سے بات کرتا ہوں میں سارے درد بھول جاتا ہوں وہ زندگی کی رفتار سے بات کرتی ہے کبھی کبھی میں اس کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتا لیکن اس کے تاثرات مجھے خوشی دیتے ہیں